اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر خارج شاہم امود قریشی خطاب کر رہے ہیں چودہ پوری میڈیا آپ کے سامنے ہے پورا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے آپ گفتکو بند کیجئے بھائی ساپ آپ یا گفتکو کریں یا میں کروں گا میک اپ یوں مائنس آپ کے سامنے ہیں کیا دھرنے سے پہلے پوریشتی شاہ پہ نہیں مارے تھے شیڑیاں لگا کر لوگوں کے گھروں میں کارکنوں کے گھروں میں دیوانے پھلانگی نہیں گئی تھی خواتین کو بالوں سے دبوچہ نہیں گیا تھا کارکنوں پر لاکھی چارج نہیں ہوا تھا کیر گیسنگ نہیں ہوئی تھی سب کچھ ہوا تھا شکر ایسا نہیں ہوا مجھے اتمنان ہے اور میری دعا ہے ایسا نہ ہو ہم نہیں چاہیں کہ ایسا ہو ہم عزت دینے والے ہیں اور عزت دیں گے اب میری گزارش یہ ہے کہ جو معایدہ انہوں نے کیا ہے اگر وہ اس معایدے کے پابند رہتے ہیں تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں کوئی کدغن نہیں ہے میڈیا آزاد ہے عدالتیں آزاد ہیں فیشلے دے رہی ہیں میڈیا آزاد ہے کوریج دے رہا ہے پل پل کی خبر آ رہی ہے اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میں کچھ چیز دبانا چاہوں بھی تو نہیں دب سکتی آپ سے پہلے خبر پر چلی جاتی ہے میرے جملہ میں نے کہا نہیں تو وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس لیے ہمارا رویہ جمہوری ہے اور ہم اس کو برقرار رکھیں گے اور میں توقع کرتا ہوں میں توقع کرتا ہوں کہ ان کا رویہ بھی مناسب رہے گا اور وہ اسی وزہ داری کا مظاہرہ کریں گے جس وزہ داری کا مظاہرہ حکومت نے کیا ہے شاید صاحب ان کے کوئی مطالبات آپ تک پہنچے ہیں جو مزاقرات ہوئے تھے آخر پرائیم ایسٹر کے اسریفے کے علاوہ کوئی نیچری سطح پر مطالبات رہیں یہ دیکھئے اس میں ابحام ہیں مختلف صاحبان مختلف باتیں کر رہے ہیں یہ سوال میرا خیالت کا مناسب جواب تو وہی دے سکتا ہے جو ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یا پرویس ہٹک صاحب اس کا مناسب جواب دے سکتے ہیں عصد عمر صاحب دے سکتے ہیں شاکر بیہون صاحب دے سکتے ہیں جو ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے دنانی صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ میں تو تھا نہیں بیچ میں میرے تو ایک ایک تازیت کے سلسلے میں میں مصروف تھا تو میرا انٹریکشن ڈائریکٹ نہیں ہوا مولا اللہ کے لیے ریڈ لائن کیا ہے یہ ڈرال لائن ہے اس سے آگے گئے تو موہدہ ہے موہدہ کا مطالعہ کر لیجئے اس موہدے کی پانسداری کا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا وہ کی جو پولیٹیکل میں سے ایڈوینچر ہے اس کی ٹیمنٹ صحیح ہے دیکھئے وہ ایک سیاسی جماعت ہیں اور اپنے فیصلے کرنے کے خود مختار ہیں اپنے فیصلے خود کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اور دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے لیکن میری رائے میں اور یہ میں اب بیسیت وزیر خارجہ کہہ رہا ہوں کہ اس فقط پوری دنیا میں ہماری حکمت عملی کے تحت فوکس مسئلہ کشمیر پہ تھا نیشنل میڈیا آپ کے ٹیلی ویژین سکرینز پر آپ کو کشمیر کشمیر اور کشمیر دکھائی دے رہا تھا ہندوستان کی جو وہاں مقبودہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے جو کرفیو ہے جو زیادتیاں ہیں اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اجاگر کر رہا تھا جب سے یہ شروع ہوا ہے تو میں محتاط انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کی توجہ بٹ گئی ہے نمبر ایک دو ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت مطمئن دکھائی دے رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا کہ پاکستان جو کشمیر کے مستع پر فوکس تھا آج وہ اپنے اندرونی معاملات میں مصروف دکھائی دے رہا ہے اور ہماری جان چھوٹ رہی ہے تو نیرٹیو چینج کرنے کے لیے نیرٹیو چینج کرنے کے لیے بیانیاں تبدیل کرنے کے لیے کسی حد تک یہ کاروان جو ہے ان کے لیے کارساز ثابت ہوا ہے دے چکا ہے دوسرا ایک بھارتی ملی کو سٹیٹ جس کو اسائلم میں جس نے اپنا ایک امت قائم کی اور وہاں پر اپنی علیتگی کا اعلان کیا کیا پاکستان کو سٹیٹ کو کون کرنے جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی علیتگی کا اعلان کیا ہے میں نے بھی پڑھا ہے لیکن اس پر ہمارا کیا پالسی بیان ہے میں فی الحال اس پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اس کے پروز ان کونس ہیں اس کے ہر سیاسی ہر قانونی ہر لیگل پہلو کو دیکھا جائے گا اور دیکھ کر پاکستان کی حکومت اپنا موقف پیش کرے گی ابھی ہم نے اس پر ہم observe کر رہے ہیں سن لیجئے سن لیجئے ہم اس کو observe کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے کیا ہے وہ چاہتے کیا ہے وہ کون ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک جہاں تک کرتار پور کا تعلق ہے کرتار پور بڑا فاضح پیغام ہے خیر سگالی کا پیغام ہے اور انشاءاللہ نو تاریخ کو وزیر عظیر برمان خان اس کی اناغلیشن کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کرتار پور کی رہداری سے پاکستان نے ایک سکھ کمیونٹی میں بے پناہ گود ویل اور خیر سگالی کے جذبات کو اُبھارا ہے اور اس کو تسلیم کرتے ہیں آپ کہیں چلے جائیں امریکہ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں لندن چلے جائیں یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں آسٹریلیا چلے جائیں جتنی سکھ کمیونٹی آج آپ کی اس کاوش اور کوشش سے خوش دکھائی دیتی ہے پچھلے بہتر سالوں میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی پارٹیشن کی جو تلخی ہے اس پر کسی حد تک کرتار پر کی رہداری نے ان زخموں پر پر کچھ مرہم رکھا ہے اب دوسرا میسج جو جاتا ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجز فریڈم ہے آج آپ دیکھیں پاکستان میں مسجدوں کے علاوہ چرچ آباد ہیں سنڈے کے روز جو چرچ جانا چاہتا ہے اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے ابھی دیوالی ہوئی مندر آباد ہیں گردوارے آباد ہیں جو جانا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور جب آپ انشاءاللہ نو تاریخ کو جائیں گے اور آپ نے پہلے جب سنگے بنیاد رکھا گیا تب بھی وہ گردوارہ کتار پر صاحب دیکھا اور نو تاریخ کو بھی آپ دیکھیں گے آپ پہچان نہیں پائیں گے کیا یہ وہی جگہ ہے اتنی اس میں بے پناہ ایک مختصر مدت میں جو تبدیلی آئی ہے اور اس میں میں ایف ڈیویو کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جو دن رات انہوں نے ایک کام کر کے کیا تو اس کے برقس مقبوضہ کشمیر میں ریلیجیس فیڈم نہیں ہے جمعہ کی نماز کی اجازت نہیں ہے مسجدوں کو تارہ لگا دیا جاتا ہے محرم کے آیام تھے اجازت نہیں دی گئی اور کلیم کریں کہ ہم ایک ملٹی ایتنک ملٹی ریلیجیس سو سائٹی ہیں اس کے برقس یہ دوسرا پیغام ہے تیسرا پیغام ہے کہ ہم تو عمل سے رہنا چاہتے ہیں ہم تو اچھے ہمسائیوں جیسا رویہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارا بورڈر پنجاب سے جڑتا ہے کشمیر کا مسئلہ ہمارا اصولی موقف ہے جس کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے بھارت نے تسلیم کیا ہوا ہے بھارت نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدے کیے ہوا ہیں وہ عفا نہیں کر رہا کشمیریوں سے وعدہ کیا ہوا ہے آج اگر محبوبہ مفتی صاحبہ اور عمر عبداللہ صاحب اور دیگر صاحبان وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دہا دیا ہے ہمیں وہ ہم سے تو نہیں کہتے وہ بھارت سے کہتے ہیں کیونکہ جو ان سے کہا گیا اس کی پاسداری نہیں کی گئی تو اس میں ہمارا جو موقف ہے کشمیر پہ ہمارا ایک تاریخی اصولی قانونی موقف ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی قرار دادے ہیں جو اس موقف کی تائید کرتی ہیں ہم اس موقف پر قائم ہیں ہماری خواہش تھی کہ گفت و شنید سے پور امن طریقے سے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے ہندوستان اس سے کتراتا رہا تیسرے ممالک نے میڈییشن کی آفر بھی کی فیسیلیٹیشن کی بات بھی کی لیکن بھارت اس پر امادگی ظاہر نہیں کر رہا اور اس خطے کے امن کو اور اشتہکام کو متاثر کر رہا ہے اصول جی فرمائیے کہ آپ کی لیڈرشپ کا اور رہنماؤں کا شروع میں مولانا فول رہنماؤں کے حوالے سے رویہ بہت تضحیق امیز تھا اب جب ایک سائزبل نمبر کے ساتھ سلام آباد پہنچ رہے ہیں یا پہنچ رہے ہیں تو کال عمران خان صاحب کی صدارت میں حکومتی ترجمانوں کا جلاس ہوا ہے کہ جو اناثر ملک میں سیاسی عدم اشتہکام کھلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے بیانیوں کے ساتھ نمٹا جائے آپ تو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اب سیاسی عدم اشتہکام کہاں سے آگیا پیری بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنی عرض کر سکوں گا میرا کوئی بیان آپ اٹھا کے دیکھنے جس میں تذہیق کا پہلو ہو نکالیے نکالیے نا دیکھیں میں اپنے کہہ کا جواب دے ہوں جس سے شکایت ہے آپ سے سوال ضرور کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں رواداری ضروری ہے سیاست میں اختلاف ہوتا ہے رونا چاہیے سیاست میں اختلاف میں تو کوئی بندش نہیں ہے لیکن اس کا اظہار کا طریقہ ہے آپ وہی بات شائشتگی سے بھی کر سکتے ہیں موقف پیش کرنا ہے نا میرا موقف ہے تحریک انصاف کا موقف میں تحریک انصاف کے موقف کو بڑا بڑے ٹھوس انداز میں لیکن بغیر کسی کی تذہیق یہ بھی پیش کر سکتا ہوں اور میں کرتا ہوں کوئی دکت نہیں ہوتی محسن پہلی بات تو یہ تھی کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا پانچ دہائیاں یہ صرف کاغذی کاروائی ہوتی رہی عملی کام نہیں ہوا اب کشمیر کا مسئلہ ایک پرتبہ پھر سلامتی کاؤنسل میں جب زہرے بیس آیا تو یہ آج مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے آج کشمیر نہ صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں نہ صرف سلامتی کاؤنسل میں نہ صرف یومن رائٹس کاؤنسل میں نہ صرف اوائی سی میں نہ صرف یورپین پارلمنٹ میں نہ صرف یو ایس کاؤنگرس میں نہ صرف ہاؤس آف کومنز میں ہر جگہ کشمیر کا کشمیریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے ٹھیک تو مسئلہ میڈیا پہ آپ ایڈز آ رہے ہیں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اس کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں تو ایک تو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی نمبر دو پاکستان کو کامیابی ہوئی بھارت کا جو چہرہ تھا اصلی چہرہ وہ بے نکاب ہو گیا وہ باہر دنیا کو تاثر دیتے تھے ہم تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور ہر وہ فیل کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو غیر جمہوری ہے فنڈمنٹل رائٹس موطل کیے ہوئے ہیں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں غزائی قلت ہے بچے سکول نہیں جا سکتے دفاتر خالی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ابھی ایک ایک ڈراما رچایا ہے چند پسندیدہ لوگ کو اپنے وسائل پر لے کر گئے ہیں جس کو کہ ان کی اپنی یورپین پارلمنٹ نے کہا کہ ہم اس ڈیلیگیشن کو ریکنائزی نہیں کرتے یہ تو ایک انجیو نے بلایا ہے اور فنڈنگ کیا اور پیسے دییا ہے وہ چلے گئے اب جب ان نے کہا کہ ہمیں رسائی دی جائے ہاں اس ڈیلیگیشن کو مہمیت دیتا اگر اس ڈیلیگیشن کو رسائی ملتی ان لوگوں سے جو گرفتار ہیں میڈیا سے ایکسیس ملتا انڈیپینڈنڈ میڈیا سے ایکسیس ملتا گرفتار قیادت سے ایکسیس ملتا جو صاحب کا وزراء عالی پڑے ہیں جیلوں میں نظر بند ہیں ان سے رسائی ملتی انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی ابھی آپ نے دیکھا کہ بھارت نے کہا کہ جی ہم نے ان کے تین لانچنگ پیڈز پر حملہ کیا ہے ہم نے کہا یہ تو پلواما جیسا ڈراما ہے چنانچہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو اور اسلام آباد کی جو ڈیپلمائٹک کور ہے ان کو وہاں لے کر گئے وہ لوگوں سے ملے بازار پھرے موقع دیکھا کلائی کھل گئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کہ حالات نومل ہو چکی ہیں تو آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیجئے آپ بھی ابزوروز کو جانے دیجئے آپ بھی اپنی اپوزیشن کو جانے دیجئے کیا رکاوٹ ہے کیونکہ حقائق اس کے برقس ہیں اس لیے یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے شاہر باتائیم کشمیر ہے وہاں سے بھی ان کے پرائیمیسٹر بھی بارگانی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آپ کو مقدمہ اپنا خود لڑنے دیجئے کیا سکرنٹی تبدیل ہونی چاہیے پاکستان کو اب اپنی جو خاجہ امور کشمیر کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ آگے نہیں لانا چاہیے جو ان کا بھی مطاربہ ہے اور جماعت اسلام کی حمیر سراجلہ کی اسی کو روکوہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو وزیع اعظم ہیں ہمارے لئے محترم ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں اور ان کی مشاورت سے چل رہی ہیں اور وہ ہم سے مشروع کرتے رہتے ہیں مجھ سے بھی ملتے رہتے ہیں بلکل ان کا حق ہے وہ کشمیری ہیں جو درد جو تکلیف وہ محسوس کر سکتے ہیں شاید آپ اور میں نہ کر سکے تو بلکل بائی آل مینز وہ اپنا مقدمہ پیش کریں ہم ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں دفتر خاجہ ان کے ڈسپوزل پہ ہوگا اور ہم پوری جہاں جہاں ان کی آواز بن سکتے ہیں ہم بنیں گے جواب آگیا بتائیں کہ آپ کے مطلب لڑے لڑے رہے ہیں حکومت ایسے ہمارا آئین ہے آپ آئین آپ تو مطلب ایک صحافی ہیں اور کلم کی طاقت ہے آپ کے پاس آپ تو قانون کے محافظ ہیں آپ آئین میں یقیناً ملیف کرتے ہوں گے آئین میں حکومت بنانے کا بھی طریقہ موجود ہے اور حکومت گرانے کا بھی طریقہ موجود ہے جو راستہ وہ اپنانا چاہ رہے ہیں کیا یہ آئین یا راستہ ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھئے ہم نے بلکل بات کی تھی ہم نے پورے قانونی راستے سوال کیے تھے پارلمنٹ کو فورم کو سوال کیا تھا سپریم کورٹ گئے تھے الیکشن کمیشن گئے تھے ہر فورم پہ گئے تھے ٹھیک آیا ہم نے فیصلہ تسلیم کیا تھا یہی صاحبان بہت سے ساتھی کہتے تھے کہ جناب درنا تو جمہوریت کو ڈی ریل کرے گا ہم ان کو کہتے تھے جمہوریت کو ڈی ریل کرنا مقصد نہیں ہے ہمارا موقع سن لیا جائے ہماری بات سن لی جائے ہم بالکل درنا نہیں دینا چاہتے جی بالکل بالکل اس کی چان بلکل ساری بات کی تہہ تک چلے گئے اور وزیراعظم سے شیئر کر دی ایکشن بھی ہوگا پھر یہ بتائیں کہ آپ سمجھ نہیں کہ آپ کو مکھی لڑائی لانی پہتے اوپر سے کشمیر اندر سے فلور میں آنا ہے بگڑتی ایکانومی ہے یہ سارے جھٹکے آپ سہ جائیں پہلی بات یہ ہے کہ بگڑی ہوئی ہمیں ایکانومی ملی تھی بگڑی بگڑتی ہوئی نہیں بگڑی ہوئی ایکانومی ملی تھی اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ چودہ مہینے پیچھے چلے جائیں اور جتنے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں اس کا مطالعہ کر لیں فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں ڈیٹ سروسنگ کا جو حجم ہے اس کو دیکھ لیں بوروئنگ کو دیکھ لیں انفلیشن کو دیکھ لیں اپور ٹرینڈ تھا روپے کے گرنے سے ڈالر کے چندے سے اس میں زیادہ بوجھ آیا ہے اور افرات ازار میں اس اکانومی میں اب سٹیبلائزیشن آئی ہے اب اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی اکنالج کیا جا رہا ہے کہ اس میں استحقام آیا ہے اب استحقام کا اگلا مرلہ ہے اعتماد اور اعتماد سے جنم لے گی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری سے پھر جنم لے گی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے کوشش بھی ہے جستجو بھی ہے کہ اس اکانومی کو ہم بہتر کریں تاکہ لوگوں کیلئے آسانی پیدا ہو اس میں سیاسی استحقام بھی کہیں میکنو کرتا ہے پھل کھل کرتا ہے سیاسی استحقام کے بغیر ایکنومک اسٹیبلیٹی آپس میں لازم ملزوم ہیں سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں سیاسی استحقام ہو چنانچہ میں یہی اپنے دوستوں کو یاد کراؤں گا بہت سے میرے اپوزیشن کے ساتھی نام نہیں لیتا آپ سب کو جانتے ہیں وہ آئے دن ان کے ایکلپس آپ کے پاس موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جو معیشت میں بگاڑ پیدا ہو رہی ہے یہ دھرنے کے ویعے سے ہو رہی ہے یہ سی پیک جو متاثر ہو رہا ہے وہ دھرنے کے ویعے سے ہو رہا ہے کہتے تھے نا تو اخر آپ کم سمجھتے تھے کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی سے معیشت پر منفی اثر ہوتا ہے تو پھر آج بھی وہی انسٹیبلیٹی سے منفی اثر ہوگا نمبر ایک نمبر دو ہمیں ریالیسٹک سیچوئیشن دیکھنی چاہیے اس وقت گورنمنٹ کو ایک مینڈیٹ ملا ہے پانچ سال کا ایک سال مکمل ہوا ہے ہم جواب دے ہیں بلکل جواب دے ہیں سوال کرتے ہیں کیا یہ ہو گیا کیا پچاس لاکھ مکان من گئے بھائیہ بلکل یہ سوال جائز ہیں اور ہم جواب دے ہیں پانچ سالوں بعد جب لوگوں کے پاس جائیں گے لوگ ہمیں سوال کریں گے ہمیں جواب دینے ہوں گے اسے جمہوریت کہتے ہیں لیکن آج قبل اس وقت ہیں یہ سوالات تھوڑا انتظار کیجئے تھوڑا حوصلہ کیجئے اگر ہر سال کے بعد الیکشن ہونا شروع ہو جائیں تو ملک اور معیشت نہیں چل سکتی ممکن ہی نہیں ہے مشرقی صرحات آپ کے سامنے ہے مغربی سرد پر امن کا پروسس آپ کے سامنے ہے ایران کی صورتحال اور جو پچھلے دنوں میں سعودی تعلقات میں کشید گیا یہ آپ کے سامنے ہیں کیا ان حالات میں یہ واقعات پاکستان کے محاد میں ہیں یہ عام شہری کو عام پاکستانی کو اس پر غور کرنا ہے یہ آج کی سوال کرنا ہے جی سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاسی مستقبل مدید روشن ہے ہم اپنے سیاسی مستقبل پر مدید روشن ہے انشاءاللہ ہم پور امید ہیں بہت سے سیاسی پندتوں کو تو تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل دکھائی ہی نہیں دیتا تھا وہ تو کہتے تھے ان کی تو کوئی سیاسی حیثیتی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے خیبر پختون خواہ میں حکومت بنی پھر سارے سیاسی پندت کہتے تھے کہ خیبر پختون خواہ کی روایت ہے جو ایک دفعہ حکومت میں آیا جاتا ہے اگلید روشن کو موقع نہیں ملتا وہ روایت ٹوٹی اس سے زیادہ ووٹ مل کے حکومت بنائی پھر کہتے تھے جی پنجاب میں جو مرضی ہو جائے مرکز میں عمران خان وزیراعظم بن بھی جائے پنجاب تو نون سے جائے ہی نہیں سکتا پنجاب میں تحریکن صاحب کی حکومت بن گئی جیسے کہتے ہیں سندھ تو پیپلز پارٹی سے کوئی لے ہی نہیں سکتا میں آج کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئندہ سندھ میں انڈر سیرس تھریٹ ہے انڈر سیرس تھریٹ ہے پولٹیکل پولٹیکل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کی کارکردگی ان کی گورننس ان کا میار لوگوں کی جو جو ہے اس وقت جو اقتنان یا غیرت پینانی ہے وہ اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئے کا مستقبل روشن ہے ایک سکتہ بڑھائیں ایک بڑھائیں بحیثیت پاکستانی حابق پاکستانی ہے کیا آپ اس وقت اس وزیراعظم کو جو کشمیریوں کا قتل کر رہا ہے آپ اس کو مہمان بنانا چاہیں گے بتائیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں نہیں میرا آپ سوال کا جواب دے آپ بنانا چاہیں گے میں بارا سے جنرلس میرا سوال کرنا حق ہے اگر آپ اس کا جو بھی جواب دیں گے میں نے سوال کا آپ کو میں نے سوال کیا ہے بحیثیت پاکستانی کے جنرلس آپ ہیں میں اس کا احترام کرتا ہوں آپ ایک پاکستانی ہیں would you want to invite نرندر مودی to پاکستان I don't think پاکستانی would want that میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی ایک فیصد طبقہ بھی ہو جو اس اس غاصب کو آج اپنی دھرتی پہ پاؤں رکھنے کی اجازت دے منمون سنگھ کو دعوت دی ہے انہوں نے دعوت قبول کی ہے اور وہ کہتے ہیں میں آؤں گا لیکن ایک عام شہری کیسیت سے آؤں گا مہمان خاص بن کے نہیں آؤں گا وہ اگر آتے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے Thank you